موسیقی حکومتی رہنماؤں کی چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشن کے خلاف جوڈیشل ریٹرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا دو صوبائی اسمیلیوں میں بھی ادم احتمال کی قرارداد کھانے کا فیصلہ موسیقی الیکشن کمیشن کے ممبران نے اس حصول کو بالائے تاک رکھ کے پینڈنگ کیس کے اوپر ایک فریق کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں یقین دلائیا ہے کہ جناب یہ فیصلہ جو ہے وہ ہم کریں گے سو یہ جو اب ان کا جو کنڈکٹ ہے اس کی وائلیشن میں اب ہم اپنی لیگل ٹیم سے بات کر رہے ہیں اور یہ ایک فیٹ کیس ہے پروسیڈ اگینس الیکشن کمیشنر اور ممبران کے ان کے خلاف جو ہے وہ جوڈیشل جو کمیشن ہے اس میں ریفرنس بھیجا جائے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف جوڈیشنر ریفرنس کی تیاریاں فائنینشل ٹائمز کی ریپورٹ میں نیا کچھ نہیں فنڈنگ کا موجودہ طریقہ کار جاری رکھیں گے فواد چودری کی پریس کانسرنس نیچل ٹائمز میں کوئی نئی بات نہیں ہم مان رہے ہیں کہ یہ ایک شریعہ تین ملین ڈالر جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو ووٹن سے ٹرانسفر ہوئے تھے اگر یہ جو مبارکل نیحان کی اگر فنڈنگ ہے آرف نکوی صاحب کو تو یہ آرف نکوی جو ہیں ان کا اور جو بریٹش لاؤز ہیں ان کو ایوالیشن ہے ہمیں تو انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے کہ ہماری جو ساری فنڈنگ ہے وہ لیگل ہے اور یہ ساری فنڈنگ جو ہے وہ پاکستان کے برطانوی لاؤ کے بھی مطابق ہے اور پاکستانی لاؤ کے بھی مطابق ہے اگر کوئی گوالیشن ہوئی ہے تو وہ آرف نکوی جانے اور ہو جانے عمران خان نے امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے بلاول بھٹو کا انٹرویو کہتے ہیں پچاب نے پی جی آئی کو پتہ ہے نہیں اس سے کس تو منی لانڈریو کیس لاہور کی عدالت میں وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ساتھ ستمبر کو فرد جرم کے لیے طلبی لاؤں مارچ میں توڑ پھوڑ عمران خان کی مزید دس مقدمات میں عبوری زمانت پانچ مچ ہزاروں میں کی مچھل کے جمع کرانے کا حکم چمر نکال کے رکھ دیا عوام کا مہنگائی کی ذات میں لاکھے اور عام آدمی کا جینا حرام کر کے رکھ دیا تو ان کا علاج عوام نے تو کرنا تھا اور عوام نے ابھی پنجاب میں کی ہے اسمبلی میں کی ہے اور اب فیڈرل کی طرف یلگار ہے انشاءاللہ ویری سون تحریک انصاف وفاق پر یلگار کے لیے تیار پی ٹی آئی کے واسق قیوم بلا مقابلہ ڈسپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب اپوزیشن کا بائیکار ہم کورٹ میں جائیں گے اور عدالت کا دروازہ کھڑکائیں گے اور ہم ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جو سپیکر کا الیکشن ہوا ہے کل اس کے اوپر اپنا فیصلہ سنائیں کیونکہ جو بیلٹ پیپر تھا اور جو کاؤنٹر فائل تھی اس کے اوپر سیریل نمبر تھا کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا سپیکر کے الیکشن میں چاہے نیشن سمبلی ہو چاہے جتنی بھی سوائی سمبلیاں ہیں کہ جو بیلٹ پیپر ایم پی ایس کو دیا جائے ان کے اوپر سیریل نمبر پر اور مارکنگ ہو کوئی ایسے سوال نہیں کہ تعاون کریں گے نہیں کریں گے آئین ہی ان کا ان کے اوپر وہ ہے کہ ان کو تعمیل کرنا ہے وزیراعظم اور کاملی بن پر جو دیشن کانسل پاکستان کے آئی ہے بڑا انفرچنٹ ہے کہ ججز کے درمیان اور ابھی بھی اس میں مشکلہ ہو رہا ہے تو ایکچلی ہوا کیا تھا میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ سپریم پورٹ کی طرف سب انصاف کے نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کو اپنے اندر بھی انصاف پیدا کرنا چاہے ہیں صدر آئینی ذمہ داری آتا کرنے کے بابند ججز سے انصاف کی امید مراد علی شاہ صدر نے بارش اسے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے پہنچ گئے رقصانات کا جائزہ متاثرین سے ملاقات ہر ممکن مدد کا وعدہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں وزیر آلہ کی گفتت وزیر آزم کا بارش اور سلاب سے متاثرہ بلوچستان کا دورہ عوام سے ملاقات جا بہا کفرات کے ورسہ میں دس دس لاکھ روپے کے چیکس تقسیم گھروں کی تباہی پر پانچ پانچ لاکھ روپے دینے کا اعلان مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے شہباز شریف کی گفتت عمران خان کی آمد ہوگی ہماری سب سے پہلی ڈیمانڈ ہمارے وزیر آزم عمران خان سے ہوگی کہ یہ جو چھ ہزار روپے کا جو ٹیکس لگایا گیا ہے ہم وزیر آزم صاحب سے گزارش کریں گے عمران خان صاحب سے کہ اس کا خاتمہ کیا جائیں ملک بھر سے خاتمہ کیا جائے آج کراچی کی تاجر برادری پورے پاکستان کی تاجر برادری کا یہ کیس لڑ دی ہے ہم پنجاب اسیملی کے اندر بھی ہم اس کو موف کرنے کا کہیں گے کے پی میں بھی ہم اسے کہیں گے کہ اسے موف کیا جائے بجلی کے بلوں میں فکس ٹیکس نامنظور عمران خان وزیر آزم بنیں گے تو ان سے کہیں گے کہ خاتم کر دیں اور ہم شر زمان کی تاجروں کو تصدیق قانون ہاتھ میں لینے پر مجبور نہ کیا جائے کاروباری افراد کی حکومت کو بھول لیں کانون ہاتھ میں لینے پر مجبور نہ کیا جائے ہمیں جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا کئی بھی اپنے عملی کو باز رکھیں ہماری ڈسکرنیکشن جو ہماری مارکٹ کے کنیشن ڈسکرنیکشن کرنے سے اور ساتھ ساتھ اگر وہ بل لینا چاہتی ہے بغیر اپنے ٹیکس کے یہ ڈیڈرز جو ٹیکس کر رہا ہے اس کے بغیر اپنے بل بھیجوا کے لینے ہم اسی قسم کا آپ کو ٹیکس دینے سے منا نہیں کر رہے لیکن جو نا جائے بتا ہم نے کبھی گینگ وارڈ کو نہیں کیا اس شہر میں کسی اور ذریعے سے بھی اس شہر میں ہم نے ریزسٹرنس کی ہے ہم اس کی بھی ریزسٹرنس کریں گے سچل غازی گھوٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن مشتہل افراد نے پولیس پر پھتراؤ کیا شہرنگ اور فائرنگ سے دو اہلکار اور دو خواتین بھی سخمی ہوں حکومت اشیا کی قیمت میں کنٹرول کنڈے میں ناکام مہنگائی کی مجموع شرح 37.60% ہو گئی ایک ہفتے میں چاول، پی، مٹن، چینی، دو، دہی، آلو، اٹھے مانٹر اور الپی جی کے کام پڑھ گئے نورت کراچی سیکٹر 11 بی میں گندگی کا ڈھیل، چکا جکا کچھرے کا امبار، عوان کی زندگی دشوار بارش کے بعد کراچی کا اللہ ہی مالک شاہین کامپلیکس انگل گروڈ پر دھس گئی میں انشارہ پر گڑھا ٹرافک پولیس نے رغاوٹیں کھڑی کر دی بادل ابھی گئے نہیں کراچی میں اگلے تین دن بارش کی پیش گوئی مطلعہ عبرالود رہنے کا امکان ہے اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں میری جگہ نہیں بنتی کامران اگمل نے مان لیا کہتے ہیں یادی دوستی پر اسپورٹ منتقب نہیں ہونا چاہیے رزوان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا